اسلام علیکم محمد اقبال خان فرام اقبال انٹریشن اللہ سرویسے سے آج کا ہمارا جولی کا لیکچر ہے وہ سپیسیفک ریلیف اور پریونٹیو ریلیف کیا ہوتا ہے اس آج ہمیں اس لئے دیفرنس دیکھیں سپیسیفک ریلیف اور پریونٹیو ریلیف دیکھیں سپیسیفک ریلیف جو کا انڈر سیکشن فائیو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے طاحت ہوتے ہیں جب کسی منکولہ یا بخیر منکولہ موے بل ہے انمور پرپلٹی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شخص بریچ آف دی کانٹریکٹ کرتا ہے جبکہ منٹری کمپنسیشن فیل ہو چکا تو کمپلیٹ کرنے کے لئے کانٹریکچول اپلیکشن کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم سپیسیفک ریلیف کا کیس فائل کرتے ہیں اس کو سپیسیفک ریلیف جو گرانڈ کہا جاتا ہے اگر پریونٹری ریلیف کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈیل کا ٹیانر سیکس ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا جب کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جو خود ویلڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ پریونٹری ریلیف کے لئے ہم جا سکتے ہیں اگر کوئی کام کسی کو ایکٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا مگر وہ ایکٹ کرتا ہے تو اس کے لئے پریونٹری ریلیف ہم لے سکتے ہیں اور جو کہ ڈیل کرتا ہے اس کو پریونٹری ریلیف جو ڈیل کرتا ہے یہ ایک قسم کیسی ڈسکریشن ہوتی ہے جو کوئی کوٹ جس کو آرڈر کرتی ہے اور کس طریقے سے آرڈر کرے گی یا جو انجنکشن دے سکتے ہیں کوٹ ٹیمپریری بھی دے سکتے ہیں پریپیکچول انجنکشن بھی دے سکتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیف جو ہے تک کس طریقے سے دیا جاتا ہے یعنی کہ سپیسی کا ریلیف کیسے دیا جائے گا اور اسے تک پریونٹری ریلیف کیسے کیسے دیا جائے گا اگر ہم بات سپیسیفک ریلیف کی بات کریں جو کوئی بتا ہے سکشن فائیو اس کو ڈیل کرتا ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا یہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے پہلی بات ہوئی ہے by taking a position of certain property and delivering to the climate جو climate ہوتا ہے اس کو property کا قبضہ ایک تو دلایا جا سکتا ہے دوسرا ہے by ordering a party to do to do the very act which is under an obligation جو کسی کی obligation کو کوئی ایکٹ کرنے کا تھا وہ نہیں کرتا تو وہ ایکٹ دے کے court جو ہے آپ کو ریلیف دے گی اور اس کے علاوہ by determining یا declaring of the rights of the party کا determine کرنے کے لیے کو right یا اس کو declare کرنے کے لیے یا پھر award compensation کرنے کے لیے بھی آپ کو ریلیف دیا جا سکتا ہے یا پھر appointing ایک receiver appoint کر کے بھی اس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں preventive relief کی تو preventive preventive relief کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ by preventing a party from doing that which is under an obligation not to do کسی کی کوئی obligation کچھ کرنے کے لیے تو اس کے لیے court جو ہے prevent کرتی ہے کسی پارٹی کو منع کرتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس طریقے سے یہ preventive relief دیا جا سکتا ہے section 5 c کے تحت of the specific relief act یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر specific relief اور preventive relief اس کے ساتھ اجازہ دیں کر پھر ملیں گے have a nice day اللہ حافظ موسیقی پھر ملزا گوز گوز دیا جس موسیقی موسیقی